موسیقی ایک سیرم بتانا انگور کے متعلق بتا دوں کہ یہ ایک بہتی سرٹن ٹائم کے لیے موسم میں آتا ہے اور اس کو کھانا اور لگانا دونوں میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ انگور کسرت کے ساتھ کھائیے اور آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کالیجن کالیجن اسکن کا وہ ایک ٹانک ہے جس سے آپ کی اسکن گیانگ رہتی ہے رنکل فری رہتی ہے جوان رہتی ہے اسکن پر گلو رہتا ہے کھانے سے وہ کالیجن آپ کے پیدا ہوگا اور بوٹاکس کے لیے جو لوگ بوٹاکس استعمال کرتے ہیں انجیکشن لگانے کے خواہش مند ہوتے ہیں تو وہ یہ بوٹاکس آپ انگوروں کے رس سے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں سیرم ہمارے ہاں کی ایک اہم ضرورت آج کل ہو گیا ہے نائٹ کریمز آپ کے استعمال میں ہیں بہترین سے فیس واش ہیں اسکن کو وائٹ اور ٹائٹ کرنے کے لیے کریمز کا استعمال ہے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسا سیرم جو آپ گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں یہ ایک بہترین سیرم بنے گا اور اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے جو میں آپ کو بتانے جاری ہوں یہ ہر اسکن کے لیے فائدہ مند ہے مو دھونے کے بعد چند قطرے آپ اس کے لگا لیجے اپنے چہرے پر اور قدرتی طور پر خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیجے اس کو خود ہی کسی ٹاول یا ٹیشیو پیپر سے خوشک نہ کریں اور اگر پوری رات بھی آپ اپنی اسکن پر یہ جو میں بتا رہی ہوں سیرم یہ لگا کر رکھیں گی تو بہت بہترین آپ کو ریزلٹس ملیں گے کرنا یہ ہوگا کہ ایک مٹھی جیسا کہ میں نے آپ کے لیے لیے ہیں یہاں پر انگور لے لیے ہیں انگوروں کا آپ کو رس نکال لیں انگور ایک بہترین اور بہت ہی صف قسم کا پھل ہے آپ اس کو خودی بھی چاہے تو اس طرح سے اس کا سیرم آپ نکال سکتے ہیں لیکن اس کو اگر آپ کسی جوسر میں نکالیں گی تو آپ کا بہت زیادہ ٹائم بچ جائے گا ایک مٹھی انگوروں کا آپ رس نکال لیں اور اس کے اندر آدھا لیمو میں نے آپ کے سامنے کے کونٹیٹی رکھی ہے اس کا رس بھی نکال کر اس میں ایٹ کر لیجئے اب کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک کپ دھوٹ لینا ہے اور اس کے اندر یہ جو آدھا لیمو ہے یہ نچوڑ دیں گی اور ڈھک دیں گی آدھے پونے گھنٹے کے لیے آدھے پونے گھنٹے کے بعد جب آپ دھوٹ کا ڈھککن ہٹا کر دیکھیں گی تو دھوٹ پھٹا ہوا ہوگا اس شکل میں میں یہ سوچ رہی کہ دھوٹ پھٹ جاتا ہے نمبو ڈالنے کے ترے ڈالنے سے دھوٹ پھٹا ہوگا اس شکل میں آپ اس کو اس ٹینر سے چھان لیجئے اور جو پانی ہے کھٹے میں دھوٹ کا جو پانی ہے آپ کو اس سیرم میں صرف وہ پانی ڈالنا ہے اور تقریباً یہ دو ٹیبل سپون ہونا چاہیے یا تقریباً دو ٹیبل سپون آپ کے پاس انگور کے رس نکلے گا دو ٹیبل سپون آپ نے لیا دھوٹ کا پھٹا ہوا پانی یہ سکن کے لیے بہت بہترین ہے آدھا لیمو آپ آدھا لیمو کا رس لیں گی اور کوئی بھی اسنشل آئل لے لیں گی اور میں نے لیا ہے اس وقت لیمن اسنشل آئل اس کے چند قطرے بہت زیادہ نہیں چند قطروں کی صورت میں یہ آپ کے سامنے ہوگا اور اس کے چند قطرے آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں گی زیادہ نہیں ڈالیے گا کیونکہ سیرم کے اندر زیادہ اسنشل آئل ملانے سے یہ بہت زیادہ آئلی ہو جائے گا اور آپ ان تمام چیزوں کو مکس کر کے اپنے فریج میں کسی بوٹل میں کر کے اپنے فریج میں رکھ دیجئے دن میں یا پوری رات آپ اپنے چہرے پر یہ لگا کر رکھیں گے ایک بہترین سیرم ہے آپ کی سکن کو جوان کرنے کا جنکل فری کرنے کا آپ کو جو داگ دھبے نشانات ہیں وہ ختم کرنے کے لیے اور اسکن کے گلو کے لیے ہر موسم میں آپ کے لیے ایک بہترین سیرم ہے جو آپ انگوروں سے بنائیں گے اچھا آپ کا ایک سوال ہے یہ تو ہوگے کمپلیٹ آپ کا یہ ہوم ریمیڈی بڑھی ہے یعنی کہ اس ٹوٹل اس میں ایک تین چیزیں ایڈ کی ہیں تین سے چاہ رہے تھے انگور ہے لیمو ہے ایک مٹھی انگور لینے یعنی اس کی قانٹیٹی میں ایسی لیے اتنی لائیوں کہ آپ کو ایک مٹھی انگور لینے ہیں آدھا لیمو لینا ہے ایک کپ دودھ کو پھارنا ہے آدھا لیمو ڈائی اور آپ نے سیرم یہ اسینشل آئید چند قطرے ڈالنے ہیں میں نے بارہا کہا کہ چند قطرے زیادہ نہیں ڈالنے ہیں چار چیزوں کا یہ ایک ہے سیرم ہے اسکن کا سیرم ہے یہ کتنے دن ہم اسے یوز کر سکتے ہیں آپ دیکھیں سیرم تو آج کل بہت ضروری ہو گیا ہے موسم کے پیشے نظر گرمی میں بھی گرمیوں میں اسکن چپ چپ ہٹی ہو جاتی ہے سردیوں میں بہت ڈرائی ہو جاتی ہے اور موسم خضا میں بہت مرجھا جاتی ہے ہماری اسکن یہ ہر موسم کے لیے سیرم اب ہماری اسکن کی ضرورت بن گیا ہے تو وہ لوگ جو اس کو کسی بھی موسم میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس موسم میں آپ اس کو اس طرح استعمال کر لیجئے بنا کر اور پورے سال اسی ریمیڈی کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ بہت سارے انگور لے لیں بہت سارے انگور لے کر اس کا جوس نکالیں اور اس کو آئیس کیوب بنا کر اپنے فریزر میں فریز کر دیجئے اور آپ اس کو جیسے ختم ہو جائے انگور آپ کے پاس پورے سال موجود ہوگا اور یہ تمام چیزیں تو اینی ہاؤ ہر روز آپ کے پاس حاصل ہوں گی کیا بات آپاں تینکیو سو مچ ہم لوگوں نے آپاں بھی ہماری ساتھی جوائن ہے اور میں ابھی بات کروں گی مصطفیٰ انیس سے لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ آپ نے جو ابھی ایک زبردست ہوم ریمیڈی بتائی ہے انگور سے اور انگور ابھی سیزن بھی چل رہا ہے تو آپ بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اور ویڈاؤٹ اینی کیمیکل ہم اپنے سکن کو ہیلڈی کرنے کے لیے تاکہ وہ لوگ بھی جن لوگ ضروری نہیں آپ ویٹ کریں کہ آپ کے رنکلز پڑھیں یا آپ ویٹ کریں کہ آپ نے اس کن ابھی وہ ڈیمیج ہو رہی ہو آپ اس سے پہلے اس کو ہیلڈی کرنے کے لیے بہترین یہ کہ آپ اس سے پہلے ہی آپ کو اینیشیلی کیویڈر کرنا شروع کر دیں مصطفیٰ کے ساب ہم اس نے بات کر رہ دیں کہ اس کے لیے بہتن کو کیسے ہم ہیلڈھی کر سکتے ہیں اب انٹیک میں بھی بہت ضروری ہے اور ایکسٹرنل اینٹرنل بھوت ویری ج 일ساری اب Celی موسم بدلتا ہے آج کا ڈیمیوم چل موسم چل Pitts کہ بارشوں�ا پر ایمیریٹیی ویڈی ہے شب pounds ڈیمیومی پچیں گے بارشوں کے اندر امیلٹی بک ہو جاتی ہے اس کے اندر پر دیئنس آجاتی ہے اس کے اندر پورس اپن ہو جاتے ہیں اور کچھ نشان آجاتے ہیں آج جو بتاؤں گا اللہ کے لقم سے وہ انشاءاللہ تالہ ایک تو اس کی اندر پر ٹائٹنگ کے لیے ہوگا دوسرا پر وائٹنگ کے لیے ہوگا اور تیسرا جو چہرے پر رنکل آجاتے ہیں یا بلیک ہیڈ بچ آجاتے ہیں اس کے لیے ہوگا اور اس موسم کے اندر جتنا ہو سکے ایک تو آڑو کا استعمال کیا جائے دوسرا ناشپاتی کیا جائے چونکہ جب بارش ہوتی ہے تو اس سے جسم کے مسام کھل جاتے ہیں اور جس تہاں سے مسام کھلتے ہیں اسی کی وجہ سے بہت بچوں کا یا لوگوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے ڈائریا ہو جاتا ہے چونکہ اس میں نمی بہت زیادہ ہے جب نمی ہوتی ہے تو آنٹوں میں نمی پیدا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے نظام حضم خراب ہو جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے بال وال باڈی کی امیلیٹی بھیک ہو جاتی ہے اچھا میں ایک سوال یہ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے جب آنٹوں کی خوشکی کے پر بات کی نا تو یہ آنسر میں آپ سے بھی بات ملوں گی لیکن اس وقت تو آپ اپنی ہوم ریمیڈی کی طرف ریڈی ہو جائیں میں آپا سے پوچھتی ہوں کہ دیکھیں آپ نے ایکسٹرنل تو بتا دی ہے اب ایکسٹرنل تو آپ نے بتا دی ہے لیکن میں سوال یہ کرنا چاہوں گے کہ ہم لوگ اندر سے کیسے فرش ہو سکتے ہیں یعنی کہ ہماری اندر باڈی کو بھی یہ جو سکن کے اوپر انگور کا ہم نے استعمال کیا ہے کیا ہم اس کو کھائیں گے تو ہمارے کیا انٹی آکسیڈنٹ بڑھے گا بلیڈ کو اکسیجن ملے گی کیا ہمارا بلیڈ سرکولیشن ایکٹیو ہوگا کیونکہ جن کی بلیڈ سرکولیشن ایکٹیو ہوتی ہے وہ بہت فرش ہوتے ہیں ان کا امیون سسٹم کیسے سٹرانگ ہو سکتا ہے لیڈ سی ہم دنیا کی کہتے ہیں نا ہربل دنیا کی رانی رانی آپ کی طرف چلتے خالق کائنات ہے جو مالی کے کائنات ہے جو ہمارے جسم جان کا مالک ہے تمام انتظام ہمارے لیے کر دیا ہے موسم میں موجود جو پھل اور سبزیاں ہیں وہی ہمارے لیے ٹانک ہیں ہم لوگوں نے سبزیوں کا استعمال بہت زیادہ ترک کر دیا ہے اب جیسے کہ مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ اس موسم میں آڑو جو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے آڑو تازہ خون بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے یعنی وہ تمام لوگ جو جسم میں خون کی کمی کا شکار ہے کسی وجہ سے ان کا لیور بہت سلو کام کر رہا ہے ایسے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس موسم میں آڑو کسرت کے ساتھ استعمال کریں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں تو شگر ہے دیکھئے اس میں شگر بہت کم ہے اور وہ تمام لوگ جو جب اللہ تعالی نے جب موسم میں جو پھل پیدا کیا ہے وہ آپ کی ہر تکلیف میں فائدہ دے گا آپ جو آڑو ہے آپ دیکھ کر کھٹا آلو لیجئے کھٹا جو قدرے بہت میٹھا آڑو نہ ہو اچھا تمہیں سخت ہوتا ہے نا وہ اس میں کھٹاس ہوتی ہے جو بالکل نرم ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے اور وہ آپ ایک آڑو لیں اس کو کٹیں بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ چھل کے سمیت آپ کھائیں بہت اچھی طرح دھونے کے بعد اس کو بارک بارک کٹیں اس پر کالی مرچ اور نمک چھڑ کے اور آدھا لیمون اس کے پر چھڑا وہ جب آپ کھاتے ہیں تو قدرت کی طرف سے آپ کا جگر صاف ہونے لگتا ہے جگر آپ کا تازہ خون بنانا شروع کر دیتا ہے آپ یہ تمام ایسی انٹی اکسیڈن جو باڈیز ہیں وہ ریلیز ہونے لگتی ہیں اور آپ کے قوت مدافعت میں بہترین اضافہ ہوتا ہے اور قوت مدافعت سٹرانگ ہونے لگتی ہے یہ ایک اور پلس پوائنٹ ہے آڈو کا کیونکہ ہم فروٹس پر بات کریں تو آڈو جو ہے وہ کانسٹیپیشن کو بھی ریلیف کرتا ہے میرے خیال میں انسان کی اندر کی آنٹوں کے لیے بہت اچھا ہے آم آم بہت اچھا ہے آڈو آم میں قدرتی طور پر بہت زیادہ فائبر موجود ہے جن چیزوں میں فائبر موجود ہے وہ ویسے انگور میں بہت اچھی ہوتے ہیں انگور بہت فائدے مند ہے آڈو چھلکے سمیت کھائیے بہترین فائبر ہے خون بناتا ہے اللہ نے کی تمام چیزیں ایس ٹونک ہمیں دی ہیں ہمیں ان کو کسرت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور جو سبزیاں ہیں آج کل پالک کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے بہت زیادہ کرنا چاہیے بہت زیادہ اس کی مختلف طریقے ہیں پکانے کی اور کھانے کی ہم لوگ ایک اور رحمہ جی بلکل ریڈی ہیں اور بات کریں گے افکرس ہم لوگ سکن کی بات کریں گلو کی ٹائٹننگ کی آپ دیکھتے ہیں مصطفیٰ انیز جو ہیں وہ ہمیں کون سی ہوم ریمیڈی اور کون سا فروت ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس سے ہماری سکن گلو کر سکتی ہے ٹائٹ کر سکتی یس مصطفیٰ انیز کیا کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے آج میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک تو سب سے پہلا اپن پورچ کے لئے دوسرا لوز سکن یا مسام کھل جاتے ہیں اس کے لئے تیسرا جو چہرے کے اوپر بلیک ہیڈ سے ویٹھر جاتے ہیں اللہ کے وحکم سے انشاءاللہ یہ ریمیڈی ان لوگوں کے لئے بہت کنامت رہے گی جا ہمیں لینی ہے اس میں سب سے چار چیزیں سب سے پہلا ہم نے تھوڑا سا پہلے ہو جائنا اس میں تیل نکال لیایا پہلے ہم نے نیمو کا نیمو کا رس ہم نے نیمو کا رس ہم نے نکال لیایا دوسرا ہمیں لینا ہے اس میں کیلہ کیلے میں مگنیشیم پوٹیشیم بہت زیادہ تو کوشش کرنا ہے کہ چھلکو سمیت ہی ڈال لیں تو اللہ کے حکم سے یہ بہت زیادہ تیسرا ہمیں لینا ہے ایک انڈے کی سپے چوتھا ہمیں اس کے انڈے تھوڑا سا اور اور لیمون ایکس فرکٹ پہلے ہم نے پہلے ہی زیتون کا تیل ایک ٹیبل سپون ہمیں لینا ہے نیمو کا رس اور اس میں دقریبا ہمیں ٹیسپون ڈال دینا ہے ایک انڈے کی سپیدی اور ایک کیلہ چھلکو سمیت اس کے اندر بلائنڈ کر لیا جائے گا جب بلائنڈ کر لیں گے تو یہ ماسک بن جائے گا تو رات کو سونے سے پہلے اس ماسک کو اپنے پورے چہرے کے اوپر اپلائے کر لیں کوشش کریں کہ یہ ماسک جو ہے وہ کسی روئی کے ساتھ اپلائے کریں چونکہ اس میں نیمو ہے نیمو سے نورملی طور پر تھوڑا سا جو ہے نا وہ چونکے پر چھوڑتے ہیں اور دس منٹ کے بعد کسی بھی اچھے فیس فوج کے ساتھ مو دھولیجے یہ لگتار تین سے چاہ دن کر لیجے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی یہ سکن کے جتنے بھی پروبلمز ہیں جی اب وہ موسمی اعتبار سے ہو یا ایج بھر جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی سکن کے اوپر یہ سارے پروبلمز ہو جاتے ہیں اس کو اپلائے کے لیے اللہ نے چاہا تو انچہ بہت فائدہ ہوگا ایک کام دبا سن لیجے ہمیں اس میں لینا ہے ایک ٹی سپون نیمو کا رس کوٹر ٹی سپون لینا ہے ہمیں اس میں آلیو آئل ایک لینی ہے ہمیں انڈ کی سپیدی اور ایک لینا ہے ہمیں کیلہ کیلہ چھلکے سمیر بلینڈ کریں کیونکہ اس میں میکنیشیم پوٹیشیم بہت زیادہ ہے جب اس کو یہ آئیرن کو لگایا جائے گا تو یہ آنڈا سپاٹ اس کین کے اوپر جز ہوگا اور انچہ اللہ تاہل آپ کو اس کا بہترین رزلٹ پہ لے گا انچہ اللہ کیا بات ہے مصطفہ زبردہ انہوں نے ایک چیز اور ایڈ کر لی آپ کے سکن کے جو پورس اوپن ہوتے ہیں اور پورس اوپن ہونے سے کیا ہوتے ہیں آپ کے سکن اور ڈرٹی ہونے شروع ہو جاتی اور پھر آپ کے اسکار اور مزید پروبلم ہوتی ہیں مصطفہ صاحب بھی موجود ہیں آپ ابھی موجود ہیں آپ پر چھوٹی سی لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ بیت سبی کے ساتھ موسیقی موسیقی